وین فارمرز کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو آپ نے اورین لائن میٹرو ٹرین کے چرچے تو بہت سنے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اورین لائن میٹرو ٹرین پاکستانیوں کا بوجھ اٹھائے گی یا پاکستانی اس کا بوجھ اٹھائیں گے آخر یہ اورین لائن میٹرو ٹرین ہمارے لیے ایک رحمت بنے گی یا زحمت دوستو بجلی سے چلنے والی اس اورین لائن ٹرین کے پاکستانیوں کو کتنے جھٹکے لگنے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم وہ تمام تر حقائق رکھنے جا رہے ہیں جو ابھی تک آپ نے یقینا کہیں نہیں سنے ہوں گے ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اورین لائن میٹرو ٹرین آخر ہے کیا دوستو یہ پاکستان کا پہلا ریپیٹ رازل ٹرین سسٹم ہے اس کے مالی اخراجات سی پیک کے تحت جینی حکومت کرے گی دوستو اورین لائن میٹرو ٹرین کے ٹریک کی کل لمبائی ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر ہے جس میں ستائیس سٹیشنز ہیں دو انڈرگراؤن جبکہ پچیس ایلیویٹڈ یہ ٹریک ڈیرہ گجرہ قائد آدم انٹرچینز سے ہوتا ہوا علی ٹاؤن راوین روڈ پر ختم ہوگا اگر نمبر آف ٹرینز کی بات کی جائے تو پنجاب حکومت کے پاس ایک سو پینتیس ٹرینز ہیں اور ہر ٹرین میں ایک ہزار مسافروں کی گنجائش ہے پنجاب حکومت کے مطابق اڑھائی لاکھ مسافر اس سے مستفید ہوں گے اگر اس کی رفتار کی بات کی جائے تو بھیجرے سے چلنے والی اس ٹرین کی سپیڈ پینتیس کلومیٹر پر آر ہوگی جبکہ اسی کلومیٹر پر آر اس کی میکسیموم سپیڈ ہوگی یہ اپنا ستائیس کلومیٹر کا ٹریک پنتالیس منٹ میں مکمل کر سکے گی اگر اس سے قرائے کی بات کی جائے تو ناظرین آپ چالیس روپے میں اس پر سفر کر سکتے ہیں جو کہ چھ ماہ تک کے لیے تبدیل نہیں کیا جائے گا ڈرائیور سے لے کر سویپر تک یہ پروجیکٹ چار ہزار لوگوں کو روزگار فراہم کرے گا دوستو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ کی جانب اس میٹرو ٹرین کو چلانے کے لیے ایک سو چار ڈرائیورز کو ہائر کیا گیا ہے تمام تر ڈرائیورز چائنیز ہیں یہ چائنیز ڈرائیورز پاکستانی ڈرائیورز کو ٹرینڈ کریں گے اور ان کو ٹرینڈ کرنے کے بعد چائنہ واپس لوٹ جائیں گے دوستو یورائٹین نیشنز کے مطابق پاکستان دنیا کے ان پانچ ممالک میں شامل ہے جو کلائمٹ چینج سے سب زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جیسا کہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت، سماغ، پولوشن اور حال یا دنوں میں آنے والے تباکن سلاب اس کلائمٹ چینج کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں درختوں کو کاتا گیا ہے جو کلائمٹ چینج کی اس بگڑتی صورتحال کو مزید خراب کرے گا دوستو پاکستانی عوام پہلے سے ہی لوڈ شیڈنگ سے دوچار ہے اور اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے پچھتر میگا وارڈ بجلی درکار ہے جس کی کاؤسٹ کی مد میں تقریباً پچپن لاکھ روزانہ ہمیں دینے ہوں گے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میٹو ٹرین کتنا ریونیو جنریٹ کرے گی دوستو اگر چالیس ربے کے ٹکٹ کے ساتھ روزانہ دھائی لاکھ لوگ اس میں سفر کریں تو اس کا کل ریونیو تقریباً ایک کروڑ بنتا ہے جبکہ اس اورین لائن میٹو ٹرین کے منصوبہ کی تکمیل کے لیے تین سو عرب کی لاغت آئی جو کہ ہمیں اگلے چند سالوں میں سوس سمیت واپس کرنا ہوگی اب سوال یہ ہے کہ ان پیسوں کو واپس کون کرے گا ظاہر ہے جس پروجیکٹ پر یہ پیسہ لگایا گیا ہے وہی پروجیکٹ کما کر پیسے واپس دے گا لیکن میرے ہم وطن ساتھیوں حقیقت اس سے بلکل برعکس ہے ناظرین پاکستان کو یہ کرزہ دوہزار چوبیس سے دوہزار چھتیس تک بارہ سالوں میں ادا کرنا ہوگا اس کے علاوہ سود کی مد میں چھے ارب تیس کروڑ سالانہ بارہ سال تک سود دینا ہوگا جو کہ ایک علیدہ سے بہت بڑا بوجھ ہے اس طرح سود کی شکل میں دوہزار چوبیس سے چھتیس کے دورانیے میں پچھتر ارب روپے سود دینا پڑے گا اس کے علاوہ اس کی منٹیننس کے لیے ہر تین ماہ بعد تقریباً دو ارب دو کروڑ روپے درکار ہوں گے اس کی سیکیورٹی بجلی پانی اور سیوریج کے لیے تقریباً اٹھ سٹھ کروڑ روپے یعنی کہ سیون ہنڈرڈ میلینز ادا کرنے پڑیں گے اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے حکومت اگلے بیس سالوں تک تقریباً دو سو ارب روپے کی سبسٹی دے گی جو ابھی پانچ اشاریہ چھ دو ارب رکھی گئی ہے ناظرین یہ جو سبسٹی ہوتی ہے یہ عوام کو ریلیف کے لیے دی جاتی ہے لیکن یہاں یہ بوجھ ہے دوستو کوئی بھی پروجیکٹ عوام کے فائدے میں اسی وقت ہوگا جب وہ منافع بخش ہو ورنہ عوام ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ کے کرزے اور سوت ادا کرتے کرتے غریب ہو جائے گی اور اب اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے اور ان ٹرین کے راستے میں آنے والی ساری لوکل ٹریفک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ مجبوری میں اس ٹرین ہی میں سفر کریں مطلب اتنا روزگار ملے گا نہیں ناظرین جتنا آپ سے چھینہ جائے گا اس عوام کو اتنا سکون ملے گا نہیں جتنا اس کو نوچا جائے گا دوستو کرزو اور سود نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے حکمران آتے ہیں اور اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس لگا کر عربوں کی کرپشن کر کے چلتے بنتے ہیں اور پھر ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام کو کرزوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے نامعلوم یہ عوام کب تک ان کرزوں کا بوجھ اٹھاتی رہے گی اور آخر کب تک یہ کرپ سیاستدان اس عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے رہیں گے